بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشہون و خلقنا لهم من مثلہی ما یرکبون و انشاء نگرکهم فلا سریخ لهم ولا هم ینکزون اللہ رحمتا منا و مطاعن الہین صلوات پڑھیں محمد و عالم حمد صلی علی محمد و عالم حمد جی سورہ یاسین کی تفسیر جاری تھی اور آیت نمبر فورٹی ون سے لے کے فورٹی فور تک فآیت اللہم ان کے لئے موجزہ یہ ہے ان کے لئے نشانی یہ ہے انا حملنا ذریتهم کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتیوں میں ان کی نسل کو ان کے سامان کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا و خلقنا لهم من مثلہی ما یرکبون اور ان کے لئے اس طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں و ان نشانو گرکھم اگر ہم چاہتے تو انہیں گرک کر دیتے فلا سریخ لهم پس کوئی فریاد رس نہ ہوتا ان کے لئے کوئی فریاد سننے والا نہ ہوتا ان کے لئے اور نہ ہی کوئی انہیں نجات دے سکتا تھا اللہ رحمت مننا مگر ہماری رحمت کے سوائے ہماری رحمت کے ومطان الہین اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینے کے لحاظ سے ٹھیک تفسیر و آیت اللہم آیت نمبر 41 میں المشہون آیا مشہون سے مراد کیا ہے مسافروں سے پرکشتی یہ آیت روبوبیت خدا کو بیان کر رہی ہیں اس کی تدبیر میں سے ہے کہ انسان کی خدا کی تدبیر میں سے ہے اس کی تدبیر میں سے ہے کہ انسان کی ضروریت کو سامان سمیت کشتیوں پر سوال کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ان کو خیدیت سے پہنچاتا ہے اور وہ لوگ سمندر میں تجارت کرتے ہیں اور کشتی کو وسیلہ بناتے ہیں وَتَحْمِلُوا أَسْقَالَكُمْ لَا بَلَدٍ لَمْ تَقُونُوا بَالِگِهِ اِلَّا بِشِكِّ الْأَنفُسْ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 وہ تمہارے بوجھ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان کو تکلیف میں ڈالنے کے سوار نہیں پہنچ سکتے بے شک تمہارا رب نہایت رحیم بڑا مہربان وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْقَبُوحَا وَزِينَ گھوڑے کھچر گدے پیدا گئے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے عجی وَيَقْلُكُمْ آلَا تَعْلَمُونَ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے اس آیت کے نزول کے وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہوائی جہاز اور ریل گاڑی وغیرہ ایجاد ہوں گی ممکن ہے آج کا انسان بہت ساری آئندہ ایجاد ہونے والی گاڑیوں کے بارے میں نہیں جانتا کارونی فکر کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان گاڑیوں کا خالق انسان ہے حالانکہ ایسا نہیں ہم نے کہا تھا کہ انسان خالق نہیں کہلا سکتا انسان سانے کہلا سکتا خالق نہیں کہلا سکتا کیونکہ ہر چیز سے ہر خدا کی چیز سے ہم فائدہ لے رہے ہیں بنایوی چیز سے ہم فائدہ لے رہے ہیں اس بنایوی چیز ہوا خدا کی لکڑی خدا نے پیدا کی پانی خداوندیالم نے نازل کیا اور ہم کشتی جلائیں اور ہم اپنے آپ کو خالق سمجھیں یہ بالکل غلط ہے یہ مشرکانہ الفاظ ہیں بلکہ ہم کیا ہیں سانے ہم کیا ہیں سانے ٹھیک وہ چیزیں تب ہی خداوندیالم نے اپنی طرف نسبت دی ہے وہ خالق کرتا ہے حالانکہ سناعت کس کی ہے انسان کی لیکن کیونکہ اس عالم میں سارا کچھ خدا نے مہیا کیا ہوا ہے انسان کے لئے ہر چیز متسکر ہے اس سے فائدہ لے کے کوئی چیز بناتا ہے ٹھیک پس وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے اس میں جو شکل بدلتا ہے یا بناتا ہے اسے سناعت کہا جاتا ہے نہ کہ خلقت ٹھیک وغیرہ ایجاد ہوں گے ممکن ہے آج کا انسان بہت ساری آئندہ ایجاد ہونے والی گاڑیوں کے بارے میں نہیں جانتا کارونی فکر کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان گاڑیوں کا خالق انسان خداوند عالم نے ارشاد فرمایا واللذی قدر فہدہ سورہ آلہ آیت نمبر تین کہ واللذی قدر جس نے ان سب کی تدبیر کی جو ان سب کی تدبیر کرتا ہے پھر ان کی ہدایت کرتا ہے تدبیر کرتا ہے خداوند عالم تنظیم کرتا ہے ان کی پھر ہدایت کرتا ہے کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے ہدایت تقوینی ہدایت تقوینی پس خداوند عالم نے صرف خلق نہیں کیا خداوند عالم نے کیسے استفادہ حاصل کرنا ہے چیز سے یہ بھی سمجھا ہے خداوند عالم ٹھیک پہلا یہ مقدمات ہیں خدا نے انسان کی ظاہری اور باطنی عمارت کو بہترین طور پر بنایا ظاہری عمارت انسان کی کہ انسان سیدھی کامت والا ایک انسان ہے ظاہری اس کی عمارت ہے باطنی عمارت باطنی عمارت اخلاقی کہ خداوند عالم نے کہا کہ تمہارے لئے بہترین صورت قرار دیا خداوند عالم نے بل ظاہری عمارت خدا نے کھڑی کی ہے ہماری اور باطنی عمارت کو تعمیر کرنے کے لئے ہمارے لئے قوانین وضع کی ہیں کہ یہ قوانین ہیں تمہاری باطنی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے اس پر خدا نے انسان کی ظاہری اور باطنی عمارت کو بہترین طور پر خلق کی ہے دوسرا اس کے لئے حدف قرار دیا خداوند عالم نے اس انسان کے لئے اس انسان کے لئے حدف قرار دیا تیسرا اس کے لئے راہ معین کی راہ معین کی ہے جو اس سے حدف تک پہنچاتی تین چوتھا اس کی راہ بری کی ہے خداوند عالم نے پانچوہ اس کی ہدایت کے لئے رہنما بھیجے ہیں خداوند عالم نے چھٹا یہ بشر جو کچھ بناتا ہے پھر کارون کی طرح کہتا ہے کہ میں اس کا بنانے والا ہے شروع سے مقدمات دیکھ لیں خدا نے ظاہری اور باطنی عمارت بھی انسان کی خود خلق کی دوسرا اس کے لئے حدف قرار دیا تیسرا اس کے لئے راہ معین کی اس سے حدف تک پہنچانے کے لئے اس کی راہ بری کی ہر معاملے میں راہ بری کی پانچوہ اس کی ہدایت کے لئے رہنما بھیجے یہ بشر جو کچھ بناتا ہے پھر کارون کی طرح فکر کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں میں خالق ہوں حالانکہ ایسا نہیں تب ہی آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں سورہ واقعہ میں قرآن نے سوال اٹھائیں فطرت انسان سے سوال کی ہے کہ کیا ایسا ہے آگ کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے کہ درق کو کس نے بنایا درق کو کس نے خلق کیا خدا بند عالم نے جس سے تم آگ جلاتے ہو ٹھیک پانی کو تم نے نازل کیا یا ہم نے ٹھیک تمہارا کام وٹی ویل لگانا تمہارا کام ہے فلٹر لگانا ٹھیک پانی کو خلق کس نے کیا خدا بند عالم نے تمہارا کام سنات ہے خدا کا کام کھل کرتے ہیں ٹھیک یہ بشر جو کچھ بناتا ہے پھر کارون کی طرف فکر کرتا ہے کہ میں اس کا بنانے والا ہوں کارونی فکر صرف یہ نہیں کہ میرے پاس علم کی بنا پر مجھے مال ملا یہ نہیں ہر وہ کارونی فکر ہے جہاں انسان خدا کو بھول جائے خالق کو بھول جائے وہ کارونی فکر ہے وہ کارونی فکر ہے وہاں فکر کارونی آ جائے گی تب ہی خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یوسف کی آیت مربون 06 وَمَا يُوَمِنْ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ صرف ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے والے لوگ مشرق ہیں کارونی فکر توحید کے سازگار نہیں توحید سے میل نہیں کھاتی ہم کسی مقام تک پہنچتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ خدا کے لطف و برکات کی وجہ سے ہوتی کیونکہ خدا بند عالم کی طرف سے تمام انسانوں کو فطرت اور عقل ملی اس کے بعد انسان کیا کہے سورہ قصص آیت نمبر 78 اِنَّمَا عُوتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِ صرف مجھے وہ میرے پاس جو علم ہے اس وجہ سے ملا ہے تو وہ کیا ہے کارونی فکر کرنے والا ہے اگر ہم قرآن کی اس آیت کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں صحیح طور پر درک کرتے ہیں تو کونسی آیت یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ جو کچھ تمہارے پاس آتا ہے نعمت میں سے اصل وہ کس کی طرف سے ہے خداوند عالم کی طرف سے تو ہم یہ کہتے ہیں مَا بِنَا مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ جو کچھ ہمارے پاس نعمت میں سے ہے پس وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے پس اس وقت ہم توحید پرس جائیں گے اب سوال میرا اب جب آپ یہ سمجھ لیا یہ درک کر لیا پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے تو خداوند عالم کی طرف ہم کیا لے کے جائیں دعا میں ہم یہ کہیں کہ خداوند عالم حوضہ علمی حکم سے پڑھ کے آیا ہوں یہ کہیں خداوند عالم اتنے فقیروں کو کھلا کے آیا ہوں ایک خداوند عالم خاندان کے حقوق کو پورا کر کے آیا ہوں نہیں کیونکہ وہ گنی ہے ہم کہیں کہ معرفت حاصل کر کے آیا ہیں وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے ایسی چیز لے کے جائیں جو اس کے پاس نہ ہو وہ کیا ہے وہ ہے فقیری وہ ہے فقیری فقیری خدا کے پاس نہیں یہ بہترین حدیعہ ہے ہمارا توہید پرس ہم کب کہلائیں گے جب ہم خدا کے پاس وہ چیز لے کے جائیں جو خدا کے پاس نہیں وہ ہے فقیری یہ بہترین حدیعہ ہے بندے کا بہترین حدیعہ اپنے مہمان کو دے مہمان کون ہے خداوند عالم بس بہترین حدیعہ ہے فقیری موتاجی بندہ کہے کہ تو اینِ گنی ہے میں اینِ فقر مالکم السلام بس اینِ فقر ہے بس یہ نہیں کہنا ہم نے یہ علم لے کے آئے یہ پیسہ لے کے آئے یہ پیسہ دے کے آئے فقیروں میں ہم نے خرج کیا یہ کیا وہ کیا یہ سب کچھ ہے خدا بندی عالم کے بعد خدا کے پاس یہ خزانے ہیں خدا کے پاس کیا چیز نہیں ہیں جو بندے سچ یہ وہ ہے فقیری انسان اے بندے تو اپنی حقیقت کا اظہار کر تو فقیر ہے اور میں کیا ہوں گنی تفسیریں ہاں اب آتے ہیں فورٹی تھری کی تفسیر میں وَإِنَّشَ نُوْغُرِكُهُمْ فَلَا سَرِيْخَلَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْكَزُونَ اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ ہی انہیں نجات دی جاتی کلمہ سریخ سے مراد وہ شخص جو آدمی کے نالہ اور فریاد کو سنیں اور اس کا فریاد رس بنیں اور اسے اس کے استغاسے کا جواب دے اسے سریخ کہا جاتا ہے سریخ یہ نہیں کیا نالہ اور فریاد کو سنیں اور فریاد رس بنیں استغاسے کا جواب دے استغاسے کا جواب دے کلمہ انکاس سے مراد ہے گرک ہونے سے نجات دینا گرک ہونے سے نجات دینا یہ آیت ما قبل آیت وَآَيَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ سے متصل جڑی ہوئی خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل کشتی بنانا سنعت ہے لیکن ہم لوگوں کو سامان سے پر کشتی پر کشتی کو ہوا ہوا سے چلاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ہمارے اکتیار میں یہ ہمارے اکتیار میں اگر ہم چاہے ان کو گرد کر دیں ان کو گرد کر دیں اگر یہ خالق ہوتے ذہن میں رکھئے گا خالق ہوتے اگر کوئی خالق کشتی ہوتا تو کبھی بھی کشتی نہ ڈوبتی بس کشتی ہوای جہاد کا اگر کوئی خالق ہوتا تو کبھی بھی بس وہ انہوں نے بنایا ہے سنعت ہے تو ان کے اکتیار میں نہیں ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اکتیار میں نہیں ہیں دعاوں کی ضرورت ہے ٹھیک ان کو گرد کر دیتے ہیں اور اس صورت میں نہ کوئی ان کا فریاد رس ہو سکتا ہے نہ ان کے لئے کوئی نجات دینے والا ہو سکتا ہے جو ان کو گرد ہونے سے نجات دے سکے بس یہ سانے اکشتی ہیں سانے اکشتی ہیں اسے چلاتا منزل تک پہنچاتا اور صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچاتا کون ہیں بس ان کا کام ہے سبحان اللہ ذی سکرنا حاضر یہ پڑھنا اور خدا کے سہارے پر چلنا ٹھیک بس گرد ہونے سے نجات کون دے گا منزل مقصود تک پہنچائے گا کون خدا بند عالم ٹھیک بس ہوا اور پانی رسالت خدا کا کام انجام دے رہے ہیں بس رسول ایک تو شریعی طور پہ دین پہنچانے والا رسول ہے تکوینی رسول کون ہے ہوا اور پانی یہ ساری چیزیں تکوینی رسالت کا کام انجام دے رہے ہیں پانی تکوینی رسالت کا کام انجام دے رہے ہیں ہر چیز تکوینی رسالت پس ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ ہم تمہیں سراب کر دیں تاکہ ہم تمہاری پیاس کو بجا دیں اور تمہارے پاس اس کا کوئی خزانہ نہیں بتاؤ کیسے کیسے تم کٹھا کر سکتے تھے پانی کہ خود ان کی تحقیق کہتی ہے کہ جہاں مسنوئی بارشیں برسائی جاتی ہیں وہاں زمین تباہ و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے وہاں کے رہنے والے تباہ و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے گرمیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں وہاں فصل صحیح نہیں آنے لگتی فصل کا نتیجہ سمر آور نہیں ہوتا یہ سارا کچھ خود بیان کر رہے ہو ٹھیک بس تمہارے پاس اس کی خزانے نہیں ہیں سریخ اور منقض میں فرق کیا ہے سریخ عذاب کو دفع کرتا ہے دور کرتا ہے اور منقض عذاب کو رفع اور ختم کر دیتا ہے منقض عذاب کو بلکل ختم رفع اور سریخ کیا کرے گا عذاب کو دور کر دے گا خدا ود عالم نے یہ کہا فلا سریخ لہم فی الدنیا پس کوئی فریاد رس نہیں ہوگا ان کا دنیا میں وَلَا هُمْ يُنْكَزُونَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں ان کو کوئی نجات بھی نہیں دے پائے گا ٹھیک سریخ سے مراد عذاب کو دفع اور دور کرنا اور منقض سے مراد عذاب کو رفع اور ختم کرنا اِلَّا رَحْمَتَ مِنَّا وَمَطَعَانِ الْاہِينَ مگر ہماری رحمت سے انہیں ایک مدت تک فائدہ دینے کے لیے پس ہم نے انہیں ان کی کشتیوں کو منزل مقصود تک پہنچایا اور ناشکروں کی نسل کو ان کے سامان کو اپنی جگہ تک پہنچایا یہ ناشکری میں مبتلا لوگ بچے ہوئے ہیں رحمتِ خدا کی وجہ سے رحمتِ خدا کی وجہ سے یا ایک مدت تک فائدہ دینے کی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ لَا يَنْ جُونَ بِسَبَبِ الْاَسْبَابِ وَا بِعَمْرٍ مِّنَ الْأُمُورِ إِلَّا رَحْمَتٍ مِّنَّا وہ کسی سبب یا کسی عمر کی وجہ سے نجات نہیں پاسکتے مگر ہماری رحمت کی وجہ سے جو ان تک پہنچے گی اور موئین مدت تک ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے جو ان کی تقدیر موئین کی ہوئی ہے خداوندِ عالم نے خدا کی رحمت ہی عذاب سے بچا سکتی سریکھ ہے کون خدا کی رحمت اب وہ خدا کی رحمت کس صورت میں بساؤگا توبہ کی صورت میں ہوگی کبھی محمد اور عالم محمد کی صورت میں ہوگی عزیزین میں رکھئے گا توبہ شروعاتی رحمت ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم نے شفاعت یا حاصل کرنی ہے تو وہ رحمت کونسی ہونی چاہیے محمد اور عالم محمد کہ ان کے وسیلے خداوندِ عالم کی رحمت تک انسان پہنچ سکتا یوم لا یگنی مولنن مولن سورة دکھان آیت نمبر 41-42 یوم لا یگنی مولنن مولن شیعہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام ذرا برابر نہیں آئے گا ولاہم ینسرون اور نہ ہی آقرب میں انہیں مدد ملے گی الا من رحم اللہ مگر جس پہ خدا رحمت کرے انہو ہوا العزیز اور رحیم بے شک وہ غالب ہونے کے ساتھ رحیم بھی بہت ہی پیاری اس کو آپ کتنا پیارا یہ بیان کیا گیا انہو ہوا العزیز سب سے پہلے عزیز غالب ہے عذاب دینے والا ہے وہ عذاب دینے پہ غالب ہے لیکن اس کے باوجود الرحیم رحم کرنے والا یہ یہ سب سے بڑا کمال ہے اس کمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا خداوند عالم کے اس کمال اب آتے ہیں اخلاقی نکتے کی جانب اور اہم ترین اخلاقی نکتہ ہمارے معاشرت اعتبار کے حوالے سے کہ انسان اپنے کام کو جو صحیح کام کر رہا ہے حلال تک پہنچنے کے لئے کام کر رہا ہے حلال رزق کمانے کے لئے کام کر رہا ہے اس کو عبادت سمجھ کے انجام جب انسان عبادت سمجھ کے انجام دے گا تو شوک اور سستی کے بغیر انجام دے گا روایات کے اعتبار سے روایات میں آیا ہے کہ کام کرنے والا اگر اگر حلال کمانے والا کام کرنے والا نہیں حلال کمانے والا حلال کمانے والا اگر اپنے وظیفے کو صحیح طور پر انجام دے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے سستی نہیں کرنی اپنے کام میں سستی نہیں کرنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العبادت السبعون جزہن عبادت کے ستر جزہیں ان عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت حلال کو طلب کرنا ہے حلال کمانا حلال طلب کرنا ہے یہ افضل ترین عبادت ہے یہ افضل ترین عبادت ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ ہماری زندگیوں میں تاثیر پڑتی ہے وہ حرام کی پڑتی ہے دین سے دوری نماز سے دوری روزے سے دوری ہر چیز سے دوری کا باعث بن جاتی ہے قرآن سے دوری کا باعث بن جاتی ہے باطنی طہارت کا آگاز کہاں سے باطنی طہارت کا آگاز فقی طہارت سے وضو سے وضو اور غسل سے اسی طرح زندگی ہماری طلب حلال میں نہ ہو ہم باطنی طہارت تک پہنچیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد امام محمد من ذہب فی حاجت جو شخص حاجت کے لئے نکلے جو شخص حاجت کے لئے نکلے اللہ غیر وضوع وضوع کے بغیر کمانے کے لئے نکلے وضوع کے بغیر فلم تقز حاج اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی کتنا عام ہے یہ عمل ہمیں یاد دلائے کہ ہم وضوع کر کے ہم جب جائیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے طلب حلال کرنا ہے ہم نے حلال کو طلب کرنا ہے ہم نے گفتار بھی صحیح بنانی ہیں اپنے آزا و جوارے بھی صحیح بنانی ہیں کلی کرنا ہے یا نہیں کیا کہ ہماری زبان محفوظ رہے اس بدقلامی سے جس سے سامنے والے کو پریشانی اٹھانی پڑے کیونکہ کول بھی کیا ہے کول بھی ایک صدقہ ہے اور کول سے بڑا کوئی صدقہ ہے ہی نہیں تو کونسی چیز ہے طلب حلال کرنے میں مقدمہ ہیں مقدمہ کیا ہے مقدمہ ہے وضوع مقدمہ ہے وضوع منظہب فی حاجتن جو بھی اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے نکلے وضوع کے بغیر خدا اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ اور وہ پھر خود پہ سرزنش کرے دوسروں کی سرزنش نہ کریں تو اس نے میرا کام کیوں نہیں کیا اپنا اپنا مانے خود بنا ہوا ہے وہ اپنا خلل ڈالنے والا وہ خود ہے نہ کہ کوئی اور کوئی اور نہیں ہے خود مانے بنا ہوا ہے سرزنش اپنی کرے دوسرے کے بجائے بس خدا بند عالم سخت بیزار ہے اس شخص سے جو بیکار قصب حلال نہ کرے روایت میں یہ جملے آئے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَيَبْغَسْ عَلْعَبْدَ الْفَارِقِ فارق بندے کو خدا بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے فارق بندہ خدا کو ناپسند ایک شخص کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا سخت دھوپ میں سخت دھوپ میں وہ کام کر رہے تھے کام میں مشغول تھے کہتا ہے وہ شخص میں میں امام کے پاس گیا اور کہا کہ امام یہ کام آپ شوڑ دیں میں کروں گا آپ کا یہ کام میں پورا کروں گا آپ بیٹھ جائیں آپ امام ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا دعو نہیں مجھے شوڑ دو میں چاہتا ہوں کہ خدا دیکھے مجھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتا ہوں میں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں اور یہ کام اس لئے کر رہا ہوں کہ حلال کو کماؤں طلب حلال اس لئے کر رہا طلب حلال خدا جانے کہ حلال کو طلب کر رہا ہوں اپنے نفس کو عذیت دیکھیں پرسینہ بہا کر در سہ کر میں حلال کو طلب کر رہا ہوں ایک بہت بڑی عبادت ہے آئیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ طلب حلال اور خود کو عذیت میں دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے ستر جز میں سے افضل جز عبادت کا طلب حلال بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو ہمارے جوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ بیکار ہم نے نہیں بیٹھنا اور جانا بھی ہے تو وضو کے ساتھ جانا ہے وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّاہِ اَحْلِ بَيْتِهِ اَحْلِ بَيْتِهِ